بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین جسم پر جو سیاہ نشان بن جاتے ہیں انہیں عام طور پر تل کہا جاتا ہے تو سیاہ رنگ کے نشانات جسم پر بن جاتے ہیں یہ پیدائشی بھی ہوتے ہیں اور وقت کے ساتھ بھی بن جاتے ہیں ان تلوں پر افسانیں گانے اور کہانیاں بھی لکھی گئی یہاں تک کہ شائروں نے بھی تلوں کو معاف نہیں کیا انہوں نے اسے حسن کی علامت کے طور پر لیا اور جب یہ نجومیوں اور قسمت کا حال بتانے والوں کے ہاتھ لگا تو انہوں نے اس میں چھپا قسمت کا حال معلوم کر لیا ناظرین تل صرف نادرہ کے لیے ہی نہیں ہے یہ ہمارے جسم کے لیے بھی اہم ہے عام طور پر تل شناحتی علامت کے طور پر اہم سمجھے جاتے ہیں مگر ایسا نہیں ہے اور بھی کئی کام ہیں جو یہ تل ہی سر انجام دیتے ہیں یہ جسم میں اندرونی تبدیلیوں کی اکاسی بھی کرتے ہیں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جسم کے مختلف حصوں پر مظر ہیں سمجھ لیں یہ جسم کے رپورٹر ہیں یہ سب کچھ بتا دیتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے جو باتیں آپ کو بتانے جا رہے ہیں ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو کیونکہ ہوتا وہی ہے جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے وہی سب کچھ ہوتا ہے لیکن آپ لوگوں کی معلومات کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ لوگوں کے نالج میں اضافہ ہو سکے جن افراد کے ماتھے کے دائیں جانب تیل ہوتا ہے ان کی قسمت میں بہت پیسہ ہوتا ہے اور جیسے جیسے یہ افراد بڑے ہوتے ہیں مزید پیسہ کماتے ہیں کیونکہ ان میں دوسروں کے نسبت پیسہ کمانے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے اور یہ بیرونے ملک سفر بھی زیادہ کرتے ہیں جن افراد کے ماتھے کے بائیں جانب تیل ہوتا ہے یہ افراد دوسروں کی مدد کرنے میں دلچسپی نہیں لیتے دولت اپنے پاس جمع رکھتے ہیں اور بہت کنجوس ہوتے ہیں دائیں رکھ سار پر تیل والے لوگ شادی کے بعد امیر ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ دائیں رکھ سار پر موجود جو تیل ہوتا ہے ان لوگوں کی شادی امیر گھرانوں میں ہو سکتی ہے اور وہ شادی کے بعد امیر ہو جاتے ہیں ان کی قسمت میں بہت پیسہ آ جاتا ہے اچھا گھر اچھی گھاڑی اور اچھا پارٹنر مل جاتا ہے جن افراد کی سیدھی آنکھ کے اوپر تیل ہو جن افراد کے آنکھ کے نیچے تیل ہوتا ہے وہ فضول خرچ ہوتے ہیں اور اپنا پیسہ بچا کر رکھنے کی بجائے ضائع کرتے رہتے ہیں وہ افراد جن کی چھاتی پر تیل پائے جاتے ہیں یہ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں چھاتی پر تیل ہونے کا مطلب یہ افراد بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں اور انہیں پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں اگر یہ افراد اپنی زندگی کو منصوبہ بندی کے ساتھ چلائیں تو بہت کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں جن افراد کے کان کے اندر یا باہر کی جانب تیل ہو یہ افراد اپنا پیسہ دوسروں پر بڑے دل سے خرچ کرتے ہیں اور پیسہ بچاتے نہیں ان افراد کو اپنے معاشی معاملات کو دیکھتے ہوئے پیسہ خرچ کرنے کی بجائے دیکھ بال سے کام لینا چاہیے ہونٹوں کے کنارے پر تیل ہونا اچھا سمجھا جاتا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ افراد بڑے سمجھدار اور کھلاری ہوتے ہیں ان کا ذہن سادشوں کی جانب مائل رہتا ہے وہ کسی نہ کسی سادش میں ضرور حصہ لیتے ہیں اور اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں جن افراد کے دائیں کندے پر تیل ہوتا ہے ایسے افراد پیسہ بڑا سو سمجھ کر حرج کرتے ہیں یہ افراد اپنے پیسے بڑی اقلمندی سے استعمال کرتے ہیں جن کے سیدھے کندے پر تیل ہو انہیں بہت کامیاب مانا جاتا ہے ناظرین جن افراد کے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر تیل پائے جائیں ایسے افراد بہت کامیاب ہوتے ہیں جبکہ پیسہ ان پر مہربان رہتا ہے اور جن افراد کے ہونٹوں کے آس پاس یعنی اوپر یا نیچے تیل ہو تو یہ افراد بغیر محنت کے ہی امیر ہو جاتے ہیں اور ان کے پیچھے پیسہ خود چل کر آتا ہے اور آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو محنت کے بغیر ہی امیر ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس اتنا پیسہ آجاتا ہے میں امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ایک انفارمیشنل ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپفول ہوگی ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک اور شیئر لازمی کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ